مزیدار زوکینی کیکس اگر آپ ململ کے کپڑے میں نہیں ڈالتے تو پھر اس کو کسی چھاننی میں ڈال کے چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے دبائیں تاکہ اس کے اندر جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے اگر اس کے اندر سے آپ پانی نہیں نکالیں گے تو اس کی شیپ جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گی بلکہ جب آپ انہیں بیک کریں گے یا پکائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اگر آپ اس پہ ہافتی سپون نمک لگا کے کچھ در اس کو رکھیں اور اس کے بعد اس کا پانی ندر چوڑیں تو اس کے اندر جو قد حضرتی طور پر کروہ پان ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایک ٹیپ ہے اگر آپ کو اس کی کروہات پسند نہ ہو تو آپ ضرور اس کے اندر نمک لگا کے کچھ در کے لیے رکھیں اور پھر اس کا پانی نکال دیں اب جو یہ پانی ہے اس کا ہم پھینک دیں گے یہ دیکھیں کتنا پانی اس میں سے نکلا ہے اور باقی کی جو زکینی ہے اس کا ہم ایک بول میں ڈال دیں گے اب میں اس میں آدھا کعپے سیوے بادام ڈال لی ہوں جن کو میں نے گرائنڈے میں ڈال کے پیس لیا تھا اور دو عد دو عدد انڈے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں نمک حسب زائقہ میں نے آدھا ٹی سپون ڈالا ہے اور کالی مرچ بھی آدھا ٹی سپون یا حسب زائقہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک چوتھائی چمچ گارلک پاورڈر ڈالا ہے میں نے اور یہ آدھا کپ مزجلت چیز ہے اس کے اندر آپ ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو تیکھا کرنے کے لیے لیکن میں نے اس میں ہری مرچے نہیں ڈالی کیونکہ پھر بچے نہیں کھاتے لیکن اگر آپ کے بچے نہیں کھا رہے تو آپ اس کے اندر مرچے ڈال سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارا اس طرح کا مسالہ سے تیار ہو گیا ہے آون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے ایک سو اسی جگری سیلسیس پر تقریباً دس منٹ کے لیے اور جو فائل ہے اس کی اوپر میں نے آئل لگا دیا ہے تاکہ ہمارے جو کیکس ہیں وہ چپکیں نہ اگر آپ اس کے اوپر آئل نہیں لگائیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی بیک ہونے کے بعد ان کیکس کو اتارنے میں اس لیے آپ نے آئل لگانا بھولنا نہیں ہے فائل کو اچھی طرح سے گریز کریں اور اس کے بعد چمچ کی مدد سے آپ سارے کیکس اس طرح سے ڈالتے جائیں اور چمچ سے ہی اس کو شیپ دے دیں یہ دیکھیں ہمارے کیکس تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو آون میں ڈال دیں گے جو کہ پہلے سے پری ہیٹ ہو چکا ہے اور اس کو ہم تقریباً اٹھارہ سے بیس منٹ تک کے لیے بیک کر لیں گے یہ دیکھیں جی بیس منٹ ہو چکے ہیں اون میں ان کے اور یہ مزدار سے زکینی کی ایک ستیار ہو گئے ہیں ان کا بہت خوبصورت سا کلر آیا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی یہ بہت مزے کے تھے ضرور آپ بنائیں اور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگے اگلی رسیبی تک کے لیے اللہ حافظ